ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہنچنے سے پہلے آٹھ دنوں میں پنجاب کے کئی حصوں کا احاطہ کرے گی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدرہ صدود دین و بیسی کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کا نظریہ ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگ جتنی جلد اصل داخلی دشمنوں کی شراخت کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا انہوں نے وزید کہا کہ مہن بھاگوت کون ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے یا مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں کیونکہ اللہ ایسا ہی چاہتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کس نے بھاگوت کو ہندووں کا نمائندہ منتخب کیا ہے آر ایس ایس کے سربنا مہن بھاگوت نے کہا کہ ہندویزم قومیت سب کو اپنا ماننے اور ساتھ لے کر چلنے کی پہچان ہے اور ملک میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اسے افضلیت کا احساس چھوڑنا پڑے گا اور سناتن واحد ایک مذہب ہے اس پر علماء و دانشونان کی سخت آرہ بھی سامنے آ رہی ہے یوگ گروہ بابا رام دیو نے راہول گاندھی کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سنیاسیوں پجاریوں برہمنوں اور تفسیوں کا ملک ہے کانگرسپارٹی کے سابق صدر راہول گاندھی نے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کہا تھا کہ بھارت پجاریوں کا نہیں بلکہ تفسیہ کرنے والوں کا ملک ہے جمہو کشمیر یونٹ شیو سینا بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوں گے جمہو کشمیر یونٹ کے صدر منیش سہانی نے بودھ کے روز کہا کہ وہ جمہو میں بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو سکتے ہیں انتراسٹریہ ہندو پریشت کے بانی پروین طگڑیا نے اپنے خطاب میں آئین میں تبدیلی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے اور تمام عالی سرکاری عودوں پر ہندووں کو فائز کرنا چاہیے تاکہ بھارت میں ہندو محفوظ رہے ناظرین بین اللہ اخوامی خبروں سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ برک کے بعد فوراں حاضر ہوتا ہوں فکر و نظر کی خاص پیشکش نمایہ شخصیات دیکھئے ہفتے میں تین دن بدھ جمعہ اور اتوار شام چھے بجے نمایہ شخصیات سیریز میں آپ ویسے مسلم عالمی شخصیات کے بارے میں جانیں گے جن کی خدمات کو سراہنے کے لیے انہیں نوبل عزاز سے نوازا گیا اور اس وقت وہ باہیات ہیں نمایہ شخصیات میں آپ ان مسلم میل اینڈ فی میل کھلاریوں کے بارے میں بھی جانیں گے جنہوں نے اولیمپکس میں تمغے ہی تمغے جیتے ہیں اور ان کا کھیل بھی ابھی جاری ہے ناظرین اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فوراں جڑ جائیے اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے شکریہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آسیم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں موالک کے درمیان دفاعی اور اسکری امور پر تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا وزارت دفاع نے بتایا کہ راجنات سنگھ کی صدارت میں دیفنس ایکوزیشن کانسل کی میٹنگ ہوئی اس دوران انڈین آرمی کے لیے دو اور بھارتی بحریہ کے لیے ایک اسلحہ سسٹم کی خریداری کو منظوری دی گئی یوروپی اونین نے ایران میں ہوئے احتجاجی مظاہروں سے متعلق ہونے والی فاسی کی سزاؤں پر عمل درامت کو روکنے کی اپیل کی ہے ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد گرفتار سیکھوں افراد میں سے سترہ افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ چار افراد کی سزا پر عمل درامت بھی کیا جا چکا ہے بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے ونڈے بیچ میں تیز گینباز عمران ملک نے اپنا ہی ایک ریکارڈ تو دیا عمران ملک نے 156 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گین پھیک کر بھارت کے سب سے تیز گینباز بن گئے پاکستانی قومی ٹیم کے بولر نسیم شاہ نے نیوزلینڈ کے خلاف کراچی میں کھلے جانے والے پہلے ونڈے بیچ میں پانچ وکٹر لے کر ایک نیا ریکارڈ مزید خبروں تجزیوں اور تفسروں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں فکر و نظر اوفیشیل اور بل آئیکن کو بھی کلک کرنے پھر ملاقات ہوگی شکریہ